تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں لیکن انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیانت پڑھی چلے گئے انتظار کا مطلب اپنے کو اس قابل بناو اپنے کو اس قابل بناو کہ جب امام ظہور کرے تو اسے اپنا چہرہ دکھا دکھو یہی سبب ہے کہ روایہ سے آل محمد میں ستائیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا ستائیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں اور خدا کی قسم حقانیت مذہب امامیہ کیلئے کافی ہے کیا بھول گئے کہ میرا علی کہہ رہا تھا سیاتی اننا سے زمانون یرتفاؤ فی الفاہشہ ایک زمانہ آنے والا ہے اس امت میں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ فاہشہ و منکر عام ہو جائے گا اور نئی نئی بدکاریاں ہی یاد ہوں گی کب دیکھ رہا تھا میرا علی تمہارے معاشرے کو وہ جو تففو بالمقائل والموازین تاجر اپنی تجارت میں دیانتار نہیں ہوگا و یستخفو لہدود السلاح اس زمانے میں ناماز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں کرے گا ٹھیک و یستحل الخبر بن نبیز و رشوتو بالہدیہ و امانتو بالخیانت لوگ لوگ مسکرات پیئیں گے یہ کہہ کر کے جائز ہے لوگ رشوتیں لیں گے یہ کہہ کر کے حدیہ آئے اس میں حج کیا ہے لوگ خیانت کریں گے یہ کہہ کر کہہ رہے یہ تو این امانتداری ہے و جو حج جو فیہ لغیر اللہ اور زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے لئے حج پہ نہیں جائیں گے الاغنیاو لن نضحط سرمایہ دار جائے گا اس تفریح کے لئے بل اعصا تو لتجارہ متوسط لوگ جائیں گے تجارت کے لئے و الفقراء للمسنہ اور غریب جائے گا مان کے کھانے کے لئے دیکھ رہے ہو مزاج کوفے کے کوفے کے ممبر سے میرے علی نے ایک ہزار سال پہلے کہا آج ہو رہا ہے یا نہیں اور آواز دی آواز دی میرے علی نے ایزا زیعت امت و محمد علی مصطفی اتصلوات سنو میرے بیٹے مہدی کا ظہور اضبط ہوگا جب رسول کی امت نماز کو ضائع کر دے گی وطبع شہوار لوگ اللہ کے اکتبا نہیں کریں گے اللہ کی پیر بھی نہیں کریں گے خواہش نفس کی پیر بھی کریں گے اور سنو گے شرعب القہوات نئے نئے قہوے کے مشروع بھی یاد ہو جائیں گے اور ان کا رواج ہو جائے گا معاشرے میں اور سنو گے وَسْتَشْعَرُوا شَطْمَ الْآبَائِ وَالْأُمَّحَاتِ اور لوگ باقشیت میں ماں کی اور باپ کی گالیاں دیا کریں گے فَحِینَ اِذِن علی بول رہا ہے بس تقریر تمام ہو گئی فَحِینَ اِذِن اُوْسَرَتِ السَّمَاوَاتِ یہ وہ زمانہ ہوگا جب آسمانوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی اور لوگ آسمانوں میں جانے لگیں گے فَيَقُونُ الْمَتَرُوا قَيْضًا وَالْوَلَدُوا قَيْضًا اس زمانے میں بارشیں رکھ جائیں گی اور اولاد بتمید ہو جائیں گی فَإِذَا قَانَ ذَلِكَ الزَّمَان جب ایسا زمانہ آ جائے فَيَقُونُ السَّوْنَتُوا قَيْشَهْر وَالْشَهْرُو قَلْ اُزْبُو وَالْعُزْبُو قَلْ يَوْو دیکھو علی کے علاوہ خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں تو اس زمانے میں ایک سال ایک مہینے کے برابر چھوٹا ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا کیا کسرتِ اشغال نے تمہارے وقتوں پر وہ پابندیاں نہیں لگا دی کیا احساس نہیں ہے کہ سال کتنی جلدی آیا اور کتنی جلدی گزر گیا بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ علی کا پیغام ہے اور اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد فرمانے لگے جب وہ زمانہ آ جائے تو رویتِ حلال میں بڑے اختلاف ہوں گے کوئی کہے گا پہلی کا چاند ہے کوئی کہے گا دوسری کا چاند ہے بہت علی بول رہے ہیں اور اس کے بعد آواز دی وہ زمانی کے خواتین لباس میں ہوں گی مگر لباس کے بغیر ہوں گی خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اور سنو جاتون حلال میں آئے اور اُن زمانے کے مرد جب مسجدوں پہ آیا کریں گے تو تیز گھونتے ہوئے پیے کی سواری پہ سوار ہو کے آیا کریں گے دیکھ رہے ہیں علی کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے اور بتاؤں فائزہ کانا ذالک الزمان فائزہ قدورہ بات عالی طورن اگر تم اُس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تحارت کے بغیر نہ گزارو بس بس میرے دوستو میرے دوستو میری تقریق تمام ہو گئی اگر اُس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تحارت کے بغیر نہ گزارو اس لیے کہ از بہا سالمن و یمسی دفینہ وہ زمانہ آئے تھا زمانہ ہوگا کہ صبح کو ملو گے انسان صحیح و سالیم ملے گا شام کو خبرگیری کرو گے معلوم ہوگا دفن ہو گیا اور شام کو اُس سے ملو گے صحیح و سالیم ملو گے جب صبح کو پوچھو گے معلوم ہوگا کہ وہ دفن ہو گیا بھائی سننا میری تقریق آخری مرحلے میں داخل ہو گئی عالی کہہ رہے ہیں میں نے نصیحت کی اگر نصیحت کو قبول کرو میں نے وعد کیا اگر وعد کو قبول کرو میں نے تمہیں مستقبل بسلا دیا اگر مستقبل جاننا چاہو تو بھائی ہم اگلے دن کی بات نہیں بتا سکتے اور آلی ایک ہزار سال بات کی بات بتا رہا ہے تو جب تم آلی جیسے نہیں بن سکتے تو نبی جیسے کیسے بن جاؤ گے بس 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 میں نے میں نے اپنے اپنے سننے والوں کو ذہمت دی اور گستگو تمام کر رہا ہوں کومیل ابن زیادہ نخی کا مغمیرہ نجف میں موجود ہے کوفہ اور نجف کے درمیان یہ میں نے آخری جملے ہیں اور اب میں نے اپنی تقریق ختم کی کومیل کا مغمیرہ کہا ہے نجف اور کوفہ کے درمیان محلہ کومیل اس کا نام بھی ہے اچھا ایک دن علی کومیل کے ساتھ گھوم رہے تھے اس علاقے میں کہا کومیل تمہیں ایک رات کی بات بتاؤں کہا امیر مونین بتلائیں مہنہ بتلائیں کہا سنو کومیل یہاں تم دفن ہو جاؤ گے دیکھو میرا علی کہہ رہا ہے یہاں تم دفن ہو جاؤ گے کہا مولا یہ جگہ تو آپ کے قبر سے بہت دور ہے کہا مت گھبرا ہو مت گھبرا ہو کومیل ایک دن ایک دن یہ قبر میری قبر سے نزدیک ہو جائے گی کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کیا جائے گی کہا نہیں تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان توبنا قصور بڑے بڑے محلات بنیں گے آلی شان فرش ڈالے جائیں گے بڑے عجیب و غریب پردے ہوں گے وَفِي قُلِّ بَيْتِن مِرْآتُن اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا یُنْزَرُو فِي هَلْقَرِيبَ الْبَائِ اور اس شیشے میں دور اور نزدیک کی چیزیں نظر آئیں گی بھائی یہی پیغام تھا اور گفتگو کو اس مرحلے پر تمام کر رہا ہوں کہ یہ جو علامات دی ہیں نا آل محمد نے یہ جو علامات دی ہیں ان علامات کا مقصد یہی ہے کہ انہیں حاصل کرتے رہو انہیں پڑھتے رہو ان کو ہر آن نگاہ میں رکھو اور دیکھو کہ تم کتنے اچھے ہو کتنے اچھے بن سکتے ہو بس میری تقریر تمام ہو گئی تو اب ساری ملتیں اسلامیہ سے ایک جملہ کاؤں گا اور سننے والوں سے اجازت لے لوں گا کہ بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں میں بھی انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہو چکا آخری جملہ ہے تقریر کا آخری جملہ انتظار ہم بھی کر رہے ہیں کس کا جو پیدا ہو چکا انتظار دوسرے مسلمان بھی کر رہے ہیں کس کا جو پیدا ہوگا بھائی تو انتظار کیوں کر رہے ہیں وہ انتظار کیوں کر رہے ہیں بھائی ایجی ماں سے بنا لو بس تقریر تمام ہو گئی اب مجھے کچھ نہیں کہہ رہا یہ مری تقریر کا آخری جملہ ہے بھائی انتظار میں ہم بھی ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ نص مل چکی ہے کہ وہ آئے گا لیکن تمہاری تو مجبوری نہیں ہے تو تم چون انتظار کر رہے ہو ایجماں سے بنا لو کہا کہ نہیں ہم ایجماں سے تو نہیں بنا سکتے اسے کہ اسے اللہ بھیجے گا تو جب باہر میں کو ایجماں سے نہ بنا سکو تو پہلے کو کیسے ایجماں سے بنا لوگے تقریب تمام ہو گئی